حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسرائیلی پریوار میں ہوئی تھی یعنی وہ ایک اسرائیلی پریوار سے تعلق رکھتے تھے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قریب ان تھرہی سے اس مرتبہ آیا ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا اس وقت وہاں کے لوگ فیرون کی پوجہ کرتے تھے جو مصر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا لوگ اللہ کو چھوڑ کر فیرون کو ہی خدا مان بیٹھے تھے تب اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی گھوشت کیا تاکہ وہ ان کو صحیح راستہ دکھا سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنج سے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اسرائیلی پریوار میں پیدا ہوئے تھے اسرائیلی لوگ جو یہودی تھے ان کے دعاو قبیلے تھے یا کہیں یہودیوں کا سمو جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا بنی اسرائیل لوگ حضرت یاکوب جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور جن کا انگریجی نام جیکپ تھا سے تعلق رکھتے تھے اس وقت بنی اسرائیل لوگ زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے لیکن مصر کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے فیرون جو مصر کا تاکتبر راجہ تھا اس نے سارے بنی اسرائیل لوگوں کو اپنا گلام بنا لیا تھا ان سے بہت کام کروایا جاتا تھا ان پر جلم کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں سے ہر وہ کام کروایا جاتا تھا جو فیرون چاہتا تھا فیرون ایک بہت بڑا گھمنڈی رازہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اسرائیل لوگوں پر بہت اتیار کرتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فیرون کو کسی نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا اور اس کے پیدا ہوتے ہی فیرون کا سارا سامراج یا ختم ہو جائے گا یہ بات سن کر فیرون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینہ کو آدیش دیا ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لو اور جہاں کوئی بچہ دکھے اسے مار ڈالو فیرون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا بیٹیوں کو دیکھ کر وہاں انہیں چھوڑ دیتا تھا فیرون کا آدیش ملتے ہی سپاہی بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی میں نکل پڑے اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی تب وہاں بھی ڈر گئیں تب ہی اللہ سے ایک پیغام آیا تو اس بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھا اور گھر کے پیچھے نیل ندی میں چھوڑ دیا ٹوکری ندی میں بہتی ہوئی آخرکار فیرون کے محل تک جا پہنچی ٹوکری کو دیکھتے ہی فیرون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فیرون کے پاس لے گئے محل پہنچتے ہی فیرون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا یہ تو بنی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے فیرون اسی وقت آپ کو مارنا چاہتا تھا لیکن اس کی بیوی نے کہا اسے مارو مت اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو تھنڈک ملے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے ہماری قید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو فیرون نے اپنے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا اس بچے کو دودھ پہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے کیونکہ وہ سبھی اسرائیلی لوگوں کو فیرون کے جلم سے نجات دلوانا چاہتے تھے جب فیرون کو آپ کے فلسطین جانے کا پتا چلا تو وہے ایک وشال سینہ کے ساتھ آپ کا پیچھا کرنے لگا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ لال ساگر تک پہنچے تو ان کے پیچھے فیرون کی بڑی سینہ تھی جو سب کو مارنے کے لیے تیار تھی اور آپ کے آگے ایک گہرہ سمندر تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے مان لیا کہ اب فیرون انہیں مار دے گا اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے سمندر کے پانی پر مارا اور تب ہی آپ کے سامنے سمندر میں ایک سوکھا راستہ بن گیا پانی دونوں طرف الگ ہو گیا اور بیچ میں ایک سوکھا راستہ دکھائی دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس راستے کو پار کر لیا فیرون بھی اسی راستے پر اپنی سینہ کو لے کر آگے بڑھنے لگا لیکن اچانک سے راستہ بند ہو گیا اور فیرون اور اس کی پوری سینہ سمندر میں ڈوب کر مر گئی امید کرتے ہیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قصے کے بارے میں جانکاری مل گئی ہوگی